اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں فَقْرَؤُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس آپ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامعین اکرام سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اِلْكَافِرِينَ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں اہد کا نباہ نہ پایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس پھیجا تو انہوں نے ان دلائل اور موجزات کے ساتھ ظلم کیا پھر آپ دیکھئے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فیرون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتکم ببینت من ربکم فأرسل معی بنی اسرائیل مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَتٍ فَأْتِ بِهَا قَالَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اس فیرون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينَ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت سریحاً ازدہا بن گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْطَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَوْمِ فِرَعَونَ کے سردار بولے بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ لوگو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے سو تم کیا مشورہ دیتے ہو قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ انہوں نے کہا ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وہ تمہارے پاس ہر ماحل جادوگر کو دے آئیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور جادوگر فیرون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقینا ہمارے لیے کچھ عجرت ہونی چاہیے بشرتے کہ ہم غالب آ جائیں قَالَ نَعْمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا ہاں اور بے شک عام عجرت تو کیا اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَى إِن مَا أَن تُلْقِيَ وَإِن مَا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈال دو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف آیت نمبر 117 وَأَوْهَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَسَاكَ اور میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم اپنا عسا پھینکو فَإِزَاهِيَا تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ پس عسا عسا کا پھینکنا تھا یہاں یہ بریکٹ میں لگائیں گے بریکٹ میں لگائیں گے فَإِزَاهِيَا عسا کا پھینکنا تھا کہ اس نے نگل لیا تَلْقَف نگل لیا مَا يَعْفِكُونَ جو تلسم انہوں نے بنایا تھا یعنی جو نظر بندی کی تھی وہ اس کو نگل لیا سامین اکرام تھوڑا سا یہاں ایک نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا جادوگروں سے تو وہ تو سحر وہ ساحر تھے اور ساحر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ چیزوں کو یعنی مسعور کر دیتا ہے جیسے کہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں یعنی اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں تھوڑا سا غور کریں اور یہ میں نقطہ اس پہ کہہ رہا ہوں کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے اکثر تفاصیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ان سامپوں کو جو انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھیکی رسیاں سامپ معلوم ہونے لگی اور پھر موسی علیہ السلام نے جو موسی علیہ السلام کا جو اشدہ تھا اس نے ان سامپوں کو نگل لیا یہ ایک عام تصور ہے ایسا نہیں ہے اور تھوڑا سا گر آپ ان الفاظ میں غور کریں آیت نمبر ایک سو سولہ میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساحر جو ہے وہ چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا وہ صرف ساحر ہوتا ہے جادو ہوتا ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یا سحر بندی ہوتی ہے آیت نمبر ایک سو سولہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سحر اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو وسترحبوہم اور ان کو خوفزدہ کر دیا یعنی یہ ایک نظر بندی تھی جادو ہوا سحر اعین الناس لوگوں کی نظروں پر جادو ہوا اب وہ جب جادو ہو گیا تو انہوں نے ان رسیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں وہ رسیاں جو جادوگروں نے میدان میں پھیکی تھی وہ ساپ معلوم ہونے لگی ٹھیک ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو حق تھا ان کے پاس سہر تھا اور ان کے پاس حقیقت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جب انہوں نے اپنا وہ لاتی کو پھیکا تو وہ تو اشدہ حقیقت میں بن گیا وہ کوئی جادو نہیں تھا اب وہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اشدہ تاسام تھا تو وہ جب ان رسیوں پر پھرتا گیا تو اس سے وہ جادو جو ہے وہ نگل گیا تلقف اب یہ آیت نمبر ایک سو سترہ میں دیکھیں نا کہ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفْ مَا يَعْفِكُونَ الفاظ میں آپ غور کریں اس نے نگل لیا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا اب جھوٹ تو یہ تھا جھوٹ تو رسیاں جھوٹ نہیں دی جھوٹ جو کچھ معلوم ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور رسیاں اپنی اصل حالت میں رہ گئیں یعنی جن رسیوں سے وہ گزرتا اس کے جادو کو نگل لیتا رسیوں کو نہیں ہے اسامپوں کو نہیں ہے خیر یہ تھی لمبی بحث نہیں ہے میں نے ایک نقطہ کہا ہے تو اب یہ ہے فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حق ظاہر ہو گیا جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا وَبَتَلَا اور جو مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا جو عمل انہوں نے کیا تھا جو سہر کیا تھا وہ باطل ہو گیا یعنی وہ بے اثر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ یہ جملہ جو ہے یہ فرعون اور ان کے سرداروں کیلئے ہے مغلوب ہو گئے کیونکہ اصل مقابلہ تو فرعون کرنا تھا یہ تو جادوگر تھے اس کے علاقار تھے تو وہ غُلِبُوا هُنَ مغلوب ہو گئے فرعون اور ان کے ساتھی ہنالکہ اس میدان میں وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ اور فَتَحْمَند ہونے کی بجائے الٹے زلیل ہو گئے یعنی وہ تو خوشیاں منانے کے اس میں تھے نا ہم خوشیاں منائیں گے یہ تو بڑے جادوگر ہیں افسوس کی بات یہ ہے سامن اکرام اور تھوڑا سا میں ایک نقطہ یہاں آپ کو بیان کر دوں اور وہ یہ ہے اور وہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑا بھی ہے فَمَا كَانُو آیت نمبر 101 اسی صورت کی یہ تھوڑا سا دیکھیں عبرت لینا چاہیے اور میں آپ سے کہتا ہوں عبرت قرآن قرآن سے قرآن کے واقعات سے اور اس کے الفاظ سے اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا آپ غور کریں آیت نمبر 101 پہ کہ تِلْكَ الْقُرَانَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں میں نے آپ کو بیان کی ہیں وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس رسول آگئے ان کے واضح دلائل لے کے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ تو پہلی مرتبہ جو انہوں نے جھٹلائے تھا حق کو تو اب وہ اس کے بعد یعنی ایمان لانے والے نہیں تھے قَذَلِكَ يَدْ بَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْقَافِرِينَ پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جو جس نے انکار کیا حق سے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کیا مطلب سامنج اکرام میں نے آپ کو اس درس میں بھی کہا تھا اور یہ گزشتہ سبقی میں ہے کہ حق جب بھی آپ کے سامنے پیش ہو جائے آپ فوراں اس کو مان لیں تسلیم کر لیں دیکھیں بنیادی حادی اور ہدایت دینے والی ذات یا حق پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے پھر ہر انسان تک حق پہنچا دینا اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں دیکھیں یعنی ایسا نہ سمجھیں کہ بس پیغمبر گزر گیا اور بس دیکھیں گے اور جو ہوگا دیکھا جائے گا بالکل غلط سوچے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جاریوں ساری ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں یہاں جو آیت نمبر 101 میں ہے اس میں نقطہ یہ ہے یعنی جو قابل عمل نقطہ ہے کہ حق اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے حالات کے حساب سے یا کسی انسان کے موں سے آپ حق کو سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی اگر کوئی گنجائش ہو تو عمل شروع کر دیں مان لیں اور عمل شروع کر دیں اگر ایسا نہ کریں گے آپ تو آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے گی اور آپ کو معلومی نہیں ہوگا اس کا یعنی اس کا معلوم نہیں ہوگی کیونکہ دل پہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرما دیا ہے آیت نمبر ایک سوک اسی طرح جس نے انکار کیا اس کے دل پہ میں مہر لگا دیتا ہوں اب جب مہر لگ گئی آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا لیکن مہر لگا دی جائے گی قرآنی کی دوسری الفاظ میں یہ ہے دیکھیں کافی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال لی پھر دولالم بعید میں انسان چلا جاتا ہے دور کی گمراہی میں راستہ بھٹک گیا دیکھیں حق آپ کو معلوم ہوا آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا اس کو مانا نہیں اس کو تسلیم نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا اب اس کا اس کا مطلب آپ بھٹک گئے بھٹک گئے پھر بھٹکتے چلے جائیں گے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو انسان کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں اور بہت یہ بہت عام ہے یہ یہ بات جو ہے یہ قوانین الہی ہیں اللہ کی پیغام سے جو کوئی بھی آپ کی طرف پہنچائے کوئی بھی اللہ والا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پیغام حق پہنچا دے آپ نے نامانا پھر آپ بھٹک جائیں گے ظاہر ہے کہ آپ آپ نے خود بھٹکنا یعنی تسلیم کر لیا کہ دھیک ہے میں حق کو قبول نہیں کرتا میں بھٹکنا چاہتا ہوں تو بھٹک جائیں گے پھر دل پہ مہر لگ جائے گی اور آپ دور کی گمراہی میں چلے جائیں گے سمجھ الٹی ہو جاتی ہے سامنے کلا اسے لوگوں کو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ محسوس بھی کہ اس کو حق بات سمجھانا بہت مشکل ہے ناممکن ہے ایک شخص جو بھی ہو تو پھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ باطل حق معلوم ہوتا ہے اور حق جو ہے وہ باطل معلوم ہوتا ہے یہ بعض وقت میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں اشارے آپ کو کر دیتا ہوں یہ نہیں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی اگر کام ہم نے شروع کر دیا مثال کے طور پر عورتوں کی بے پردگی ہے پردے کی حد جو ہے وہ ہاتھ تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو ڈانکنا ہے اگر اس سے زیادہ اپنے سطر عورت جو ہے وہ فرض ہے مثال کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے ورنہ یہ ایسی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں ہاف ہاف سلیپس آپ نے دیکھا ہوگا آدھی آستین آم اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سیتھرو آستین اس میں بازو پورا بازو صاف نظر آتا ہے سیتھرو کپڑے سطر عورت تو بس مطلب آپ نے ایک حرام کام کر لیا سیتھرو آپ نے آستین بنا لی تو آپ حرام کی مرتقب ہو گئی پھر آپ دیکھیں کہ جو یعنی جو آلہ گھرانے ہیں اور معاشرے کی کریم ہیں تو وہ پھر جتنا ہو سکتا ہے وہ مختصر سے مختصر یعنی بازو سارا سلیو لیس جانتے ہیں نا آپ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے میڈیا پہ دیکھ لیں مسلمان میڈیا پہ کہ سلیو لیس یہ جو فہاشی اور برہنگی ہے اب چھا اب یہ ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور سطر عورت جو ہے وہ بہت وہ باطل لگتا ہے میں صرف مثال لے رہا ہوں کہ سطر عورت اب عام طور پہ آپ دیکھیں ساری کا ایک لباس ہے ساری کا انڈیا میں انڈو پاک میں پہنی جاتی ہے ہمارے یہاں اس معاشرے یہاں تو نہیں ہے اور زیادہ کراچی یا وغیرہ اب وہاں دیکھیں پیٹ جو ہے وہ عام طور پہ جو ساری پہنے ہیں وہ بلاوز جو ہے وہ اتنا بناتے ہیں کہ پیٹ اس میں کھل جاتا ہے جو باہر معاشرے میں رہتی ہیں عورتیں انگریزوں کے معاشرے میں یا جہاں بھی ہے وہ پینٹ اور شرٹ اب وہ شرٹ بھی ایسی کہ اس میں آپ کا پیٹ نظر آتا ہے کمن نظر آتی ہے وہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک عورت نے پردہ کر لیا تو بس وہ وہ ہو گئی یہ تو کچھ پورا پروگرام ہے پہلے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ دنیا دار آپ بننا چاہتی ہیں کہ دین دار بننا ہے اللہ والی بننا چاہتی ہیں کہ دنیا والی بننا چاہتی ہیں تو پھر اگر انسان وہ کام کرے یعنی اسلام کے تو پھر اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے بغیر مقصد تہہ کی ہے آپ نے پردہ شروع کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا جکا ہوں وہ سارے عامال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو آج کی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا تو یہ میں فیرون کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ فیرون کے سامنے فیرون نے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے فیرون کو حق معلوم ہو گیا اس نے دنیا داری کی وجہ سے وہ اسے انکار کر دیا اب اس کے دل پہ مہر لگ گئی اب اس نے حق کو دیکھ لیا میدانِ کارزار میں حق کو دیکھ لیا لیکن نہ مانا اب یہ دیکھیں وہ ساری مہر لگ چکی ہے سمجھ الٹی ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا جادوگر سمجھتا ہے یعنی پہلا انکار جو اس نے حق سے کر دیا مہر لگا دی اللہ تعالی نے یہی اللہ تعالی کی آج بھی سنتِ کریمہ ہے تو ذرا احتیاط کیجئے حق جب بھی آپ کے سامنے واضح ہو اس کو مان لیجئے اور عمل شروع کر دیجئے اللہ تعالی برکتے گا اللہ حب تو بس یہ ہے کہ فَوَقَعَ الْحَقِّ اللہ تعالی فرما رہا ہے اور حقیقت میں حق واضح ہو گیا جھوٹ رسیاں رسی کی پڑی رہ گئی وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَنْقَلَبُوا زَلِيل ہو گئے وَالْقِيَسْ اب یہ ساہر جو تھے یہ سجدے میں گر گئے قَالُوا کیا کہا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم ایمان لے آئیں رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پہ یہ ساہر دیکھیں اس میں ایک نقدہ ہے ساہر تو مسلمان ہو گئے ساہر مسلمان ہو گئے کیوں انہوں نے حق دیکھ لیا ان کو حق سمجھ فوراں مسلمان ہو گئے اب بس یہی یعنی یہی ہونا چاہیے کہ حق آپ نے دیکھ لیا اس پر ایمان لے آئیں اور عمل شروع کر دیں بس وہ ایمان لے اُلْقِيَسْ سَحَرَتُ میدان میں ہی وہ جو ہے سجدہ ریز ہو گئے کہا کہ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے تھوڑی سی بات چیت رہتی ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کریں گے اب میں تلاوت کرتا ہوں آپ بے رہے ساتھ دھو رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب و اوحینا الى موسیٰ ان الق عساک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَحَارُونَ ترجمہ سنا دیجئے وَأَوْحِنَا الْا مُوسیٰ ان الق عساک اور میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاتھی ڈال دو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ بس اس نے نگل لیا جو انہوں نے جھوٹ گڑا تھا اور حق واضح ہو گیا اور باطل ہو گیا جو انہوں نے عمل کیا تھا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِرِينَ اللہ فیرون اور ان کے ساتھی مغلوب ہو گئے وہاں اور زلیل ہو کے پلٹے الٹے زلیل ہو گئے وَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَاجِدِينَ جادوگروں کا یہ حال ہوا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا یعنی ضمیر کی آواز نے بے ساختہ ان کو حق ماننے پہ مجبور الگیا ضمیر یہ ہے کہ کسی نے تو کسی نے کیا کہ وہ حق کی آواز تھی جو ان کے ضمیر میں تھی اس نے ان کو سجدہ ریز ہونے پہ مجبور کر دیا کہا آمننا برب العالمین ہم ایمان لیں رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون وہ رب جو موسیٰ اور حارون کا ہے کیونکہ فیرون بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا Psalmosين کرام آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَحُ مَا يَأْفِكُونَ And we inspired Moses Throw your staff And at once It swallowed what they were faking فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ So the truth came to pass And what they were producing came to nothing فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ There they were defeated And utterly reduced وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ And the magicians fell to their knees قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ They said We have believed in the Lord of the Worlds رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ The Lord of Moses and Aaron The Lord of Moses and Aaron The Lord of Moses and Aaron The Lord of Moses and Aaron